ہاذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجہنا اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور ماہ رمضان کے ساتھ قرآن کریم کا گہرہ تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کلام خواب و تورات کے شکل میں ہو انجیل کے شکل میں ہو زبور کی شکل میں ہو یا جتنے صحائف انبیع کرام پر نازل فرمایا گئے ان سب کو اللہ پاک نے رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا اس لحاظ سے ماہ رمضان کے ساتھ قرآن کریم کا اور کلام علاہی کا گہرہ تعلق ہے آج الحمدللہ مسلمانوں میں یہ بیداری پائی جاتی ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن کریم کے سننے سنانے کا احتمام کیا جاتا ہے آج سے کوئی تیس سال پہلے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم سنانے کے لئے حافظ نہیں ملتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم احسان ہے کہ اس رب کریم کی مہربانی کی وجہ سے آج الحمدللہ حفاظ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی ہے کہ ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ مسجدیں نہیں ملتی ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے سنانے والے پارکوں میں دفاتیر میں اور مختلف کمروں میں گھروں میں تراویہ کے احتمام فرماتے ہیں دس روزہ تراویہ ہے پندہ روزہ اسی طرح اس کے احتمام کیا جاتا ہے الحمدللہ باعث شکر ہے کہ مسلمانوں میں قرآن کریم کی عظمت اس کی محبت کا ایک بلولہ اور جوش پہ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی نظر آتی ہے ماہ رمضان کی حوالے سے کہ بہت سے لوگ بہت سے حضرات صرف اور صرف دس روزہ پندہ روزہ ختم کرنے کے بعد قرآن کریم کو سن لینے کے بعد پھر اگلے دنوں میں تراویہ کی نماز کا احتمام نہیں فرماتے جبکہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں مکمل مہینے کی تراویہ اپنی جگہ سنت موقعہ ہے اور تراویہ کا اندر قرآن کریم کا سن کر ختم پڑھنا یا خود تراوت کر کے اور قرآن کریم کو مکمل کرنا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں اس لحاظ سے تمام سامین سے اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس بات کے احتمام فرمائیں کہ ان دونوں سنتوں کو زندہ فرمائیں اگر کسی عذر کی وجہ سے دس روزہ پندہ روزہ ختم انہوں نے مکمل کر لیا تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اب وہ ترتیب کی پابندی نہیں رہے گی قرآن کریم ایک مرتبہ انہوں نے ترتیب کی پابندی کے ساتھ سن لیا لیکن تراویہ جو ہے جو آخری رمضان تک سلسلہ تراویہ کا باقی ہے وہ اس کا احتمام کرنا ضروری ہے موسیقی موسیقی